اچھا یہ چیک کریں ہمارا انویٹر جو ہے الحمدللہ آن ہو چکا ہے ٹرائ آن کا انویٹر رہی دیکھیں ابھی لوڈ بھی چل رہا ہے الحمدللہ ابھی کے الیکٹرک کی لائٹ نہیں ہے السلام علیکم جی اس وقت شاپسل کولینی کی سائٹ پر موجود ہے اور یہاں پر ایک اور سولر پروجیکٹ آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہاں پر ساڑھے تین کلو وارٹ کا انویٹر ہے جبکہ تین لونجی ہائیمو سکس کی سولر پینل سے جو اس انویٹر کے ساتھ لگائے جارہے ہیں ان کا لوڈ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے اس لیے انہوں نے سٹارڈنگ جو ہے تین کلو تین سولر پینل سے لیے لونجی ہائیمو سکس پانسو پچھتر وارٹ اور اس کے ساتھ ہی کل رات کو ہم نے کمپلیٹ یہاں کا جو سٹریکچر تھا وہ ہم نے اسٹال کر دیا تھا بنا دیا تھا کیونکہ رات کے ٹیم پر ویڈیو نہیں بنا سکے تو میں آپ کو اس ٹیم پورا وزٹ کراتا ہوں پہلے تو یہ آپ چیک کریں چھوٹی حالی پینل جو ان کے یہاں پر لگے ہوئے تھے پہلے ہی اور یہ والے تین سولر پینل سے جو اس وقت ہم نے لگائے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو دو بائی دو چورس پائپ اور ایک بائی دو چورس پائپ پر یہ پورا سٹریکچر تیار کیا ہے یہ سٹریکچر کی جو کولمز ہیں سائٹس کے اس کو ہم نے ایل بنا کر دیکھیں یہ ایل بنا کر ہم نے اس کے ساتھ جوائنڈ کیا ہے تاکہ یہ سٹریکچر جو ہلے نہیں اس کے ساتھ ہی اگر میں آپ کو یہاں سے دکھاؤں تو یہاں پر ہی چیک کریں سیریس میں ہم نے تمام پینلز جو لگائے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو چورس پائپ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چودہ گیج جو اس کی بنیادیں ہیں جس کے اوپر پیلر کھڑے کیے گئے ہیں یہ چودہ گیج ہے نیچے ہی ہم نے راول بول لگایا ہے اب اس پہ بھراو کا کام ہوگا تو یہ پورا مکمل ہو جائے گا اس والے کونے پر تین کولم کی ہمارے پر سپورٹ موجود تھی تو تین کولم کی ہم نے سپورٹیں دیئیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو اوپر جو فریم آپ دیکھ رہے ہیں جس پر فریم گھوما ہوا ہے پورا ٹھیک ہے یہ سولہ گیج پر یہ سولہ گیج کی نالی ہے ایک بھائی دو کی جس میں کمپلیٹ فریم کو گھومایا ہے اس کے ساتھ جلی سے پہلے اس کی سیریز کرتے ہیں وائرنگ کی سیٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد مزید سسٹم پہ ہم آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ اب سٹریکچر تو مکمل ہو گیا تھا اس کے پر ہم نے وائرنگ کا کام بھی اب مکمل کر دیا ہے یہاں سے ہم نے گرم اور تھنڈے کی تار جو ہے وہ سیدھا یہاں سے ہم نے نیچے فرس فور پر اتار دیا ہے اور ابھی پینل کی جڑائی کا کام نہیں کیا ہے ویسے لگ بک ہمارا تیار ہے گرم اور تھنڈا کیونکہ ہم یہ لاسٹ میں جڑتے ہیں تاکہ نیچے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے ٹھیک ہے یہ پورا سٹریکچر تیار ہے تین پینل لونجی ہائیمو سکس پانسو پچھتر وات الحمدللہ یہاں سے آپ دیکھیں آپ کو کہیں سے بھی وائر ہمارا جو ہے اتنا واضح طور پر نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ چیک کریں تو یہ فنیشنگ ہوتی ہے یہ لازمی چیک کرنا ہوتا ہے فنیشنگ کے ساتھ کام کرے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے یہاں سے دیکھیں ہم نے یہ فنیشنگ کے ساتھ جو ہے پورا وائر جو ہے نیچے اتار دیا الحمدللہ اور یہ بھی چیک کریں یہ پورا تیار ہو چکا ہے سٹیپ بائی سٹیپ کام کو ہم مزید آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہاں پر ہم نے سولر بائی پاس کا کام شروع کر دیا جس میں ہمیں سولر کو سولر انویٹر کو ان بھی کرنا ہے آوٹ بھی کرانا ہے جس کے اندر دو پورٹس جو ہے اس کو استعمال میں لینا ہے سب سے پہلے یہاں کی اگر وائرنگ دیکھیں تو ایک یہاں پر یہ سیلیکٹر سویچ ہے اور یہاں کی جو وائرنگ ہے وہ تھوڑی سی نیوٹل فیس کا ایشو ہے کیونکہ فیس میں نیوٹل ہے اور نیوٹل میں فیس ہے ٹھیک ہے یہ ہماری فور کور واری وائر ہے ٹھیک ہے فور ایم ایم والی ٹھیک ہے فل ہیوی لوڈ والی آپ اس میں فل ہیوی لوڈ ایسی کا لوڈ بھی آپ بہت آسانی ڈال سکتے ہیں جبکہ یہاں سے ہمارا جو سولر کا انپوٹ اور آؤٹپوٹ ہے وہ یہاں سے وائر گزر رہا ہے اور سیدھا یہاں سے آ کر یہ ہمارے پینل باکس میں ابھی ہم نے ایک بیس ایم پیر کا شنائیڈر کی سیریز یہاں پر ہم لگا رہے ہیں ایک پوڈکشن ڈیوائیس ہے بیس ایم پیر کا شنائیڈر ایک یہاں پر لگا لیں ایک یہاں پر سولہ ایم پیر کا لگا رہے یہ دونوں الیٹرک ہیں یہاں پر ابھی ڈی سی بریکرز بھی آئیں گے ابھی ہم نے ڈک پٹی یہاں پر انسٹرال کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ فور کور جو وائر ہے وہ ہم نے نیچے اتار دیا ہے باقی ابھی ہم کام کر رہے ہیں مزید آگے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارا جو بائی پاس کا سلسلہ تھا وہ بلکل اوکے ہو چکا ہے یہاں پر ابھی وائرنگ کھلی ہوئی ہے چونکہ انویٹر ہینگ کرنا ہے لیکن میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ سارا ایشو جو ہے بائی پاس کا ہوتا ہے اگر آپ نے بائی پاس صحیح نہیں کیا تو انویٹر کو نقصان ہو سکتا ہے یہاں پر ہی بائی پاس کے لیے جو ہم نے وائر استعمال کیے آپ کو بھی میں نے بتایا تھا وائر کا بھی اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں یہ ہمارا لوڈ جو ہے پورا بائی پاس ہو گیا یہ چل رہا ہے بھی ٹھیک ہے ابھی ہم نے انویٹر کی اس کے اندر ان بھی دینا ہے اور یہی سے آؤٹ بھی لینا ہے اور یہی سے ان بھی لینا ہے ہم نے گھر کی جو بائی پاس کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ہم نے اوکے کر دیا ٹرائ اون کا انویٹر چھتی سو اس وقت میرے پاس موجود ہے سورر انویٹر آج ہم اس کی اسٹالیشن کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ریویو شیئر کروں گا تو اس کو دکھائے گا اس کے اندر باکس میں کیا کیا آتا ہے سب سے پہلے آپ باکس میں دیکھیں ہمارے کو جیسے آپ کھولتے ہیں باکس تو ایک عادت سیڈی آجاتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یوزر مینویل اور نیٹ کی کیبل اور اس کے ساتھ یہ آپ کا وارنٹی گارڈ ٹھیک ہے یہ اور اس کے بعد یہ ایک کلپ آتا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ کلپ ہے اور اس کے ساتھ یہ ہمارا پورا انویٹر ہے انویٹر کو لکالتے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ انویٹر دیکھیں آپ بڑا ہی زبردست ہے اور اس کی شاپر اتار ہے اس کے اوپر رکھ دیں شاپر اتار گے کھڑا کر دیں اس کے اوپر اس کا میں آپ لوگوں کو ریویو دے دوں دیکھیں یہ چھتی سو انویٹر ہے ٹرائیون کا دیکھیں ٹرائیون کے بھی انویٹر بڑا زبردست ہے ٹھیک ہے کرون کے مقابلے میں انویٹر سے تھوڑا سا کم ہے اس کے ساتھ یہاں پر بھی دو فلٹر لگے ہوئے ہیں پی وی چھتیس سو ہے تو آپ فورٹی فائف تک آپ لے جا سکتے ہیں یہاں پر نیٹ کے پورٹ موجود ہیں یہاں پر بھی آپ کی فلٹر ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی اگر تھوڑا سا میں اس کو یہ نیچے کروں تو یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں تو یہ ہمارے پاس پی وی صرف یہاں پر ایک چھوڑا سا ایشو ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا گا پی وی کی پورٹ ہمارے کو اوپر دی جاتی ہے لیکن اس میں پورٹ اوپر نہیں ہے ڈائریکٹ تار جو اندر لگے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ بیٹری کی وائر آگے اس میں بھی ڈبل پورٹ آؤٹ ڈبل آؤٹ ہے یہ این ہے ڈبل آؤٹ ہے بریکر ہے تمام چیزیں ایسے سریز دو پنکے ہیں ہیوی لوٹ اور لائٹ روٹ کی رئیے تو اس کے اس ٹرائ اون انویٹر کے زریعے آپ تقریباً اپنے گھر کا دو ایسی ڈی سی جو ہے ایسی چلا سکتے ہیں ڈی سی انویٹر اس کے ساتھ تقریباً آپ کے جو ہے آٹ سے نو پنکے اور کمپلیٹ ہیوی لوٹ کو ون بائی ون آپ چلا سکتے ہیں تو جلی سے اس کو ہینگ کرتے ہیں الحمدللہ یہاں پر ہم نے انویٹر ہینگ کر دیا ہے پینل بوکس پر بھی کام چل رہا ہے ابھی ہم ایسی ان اور آؤٹ کے اوپر کام کر رہا ہے اس کے ساتھ پوڈیکشن ڈیوائز کو آن کرنی ہے پھر اس کے بعد بیٹریز یہاں رکھی جائیں گی پھر بیٹری کے اوپر کام ہمیں شروع کرنا ہے سامنے ٹرائ اون کا انویٹر اور بائی پاس کا کام ہمیں پہلے ہی مکمل کرتی تھا اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو دو بیٹری استعمال کر رہے ہیں یہ ایجیس کی ٹوبلر بیٹری ہے نیو موڈل کی ایک سو چالیس ایمپیر کی ایس پی اٹھارہ سو کی بیٹری ہے ٹوبلر میں لیکن یہ ہے ایک سو چالیس ایمپیر کی ایمپیر بیس آور کی بیٹری ہے اور لوٹ کے اوپر جتنا بھی جیسے پنکھے وغیرہ اگر آپ کے گھر میں چھ سات پنکھے ہیں تو یہ کم سے کم کچھ نہیں کچھ نہیں آپ کے سات گھنٹے کا بیک اپ چھے سے سات گھنٹے کا بیک اپ یہ آرام سے آپ کو دے گی اگر آپ اس پر ایسی رن کریں گے تو یہ ایک گھنٹہ بھی مشکل سے چلایا ہے یہ تقریبا آدھے گھنٹے میں اس کا دم چوڑی آئے گا اور اس کی روح لکھل جائے گی بھرال اس کی اسٹالیشن کرتے ہیں جلدی سے سٹیپ بھائی سٹیپ آپ کو دکھاتے ہیں اس کو ہمیں چوبیس وولٹ پر کنورٹ کرنا ہے کیونکہ پارہ وولٹ کی بیٹری ہوتی ہے الحمدللہ یہاں پر ہماری اسٹالیشن کا کام کافیت تک ہے مکمل ہو چکا ہے بیٹری کا کام ہم کر رہے تھے ہم نے بیٹری کی اسٹالیشن جو ہے الحمدللہ مکمل کر دی ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی اس کی فنیشنگ کر رہے ہیں فنیشنگ کرنے کے بعد پھر اس کو آن کریں گے تمام چیزیں پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی میں آپ کو بتا دوں ٹرائ آن کا یہ انویٹر ہے یہ پینل باکس ہے مکمل جس کے اندر چار بریکر لگائے ہیں ایک پوڈکشن ڈیوائیس ہے سیلیکٹر سویچ اس کے ساتھ انٹیگیٹر وولٹ میٹر اور اس کے ساتھ یہ ایچی ایس کی بیٹری ایٹی ہے وائر ہم نے سکس ایم ایم کا استعمال کیا ہے اس کے ساتھ کمپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں فنیشنگ ہماری چیک کریں صرف یہ ہمارے بائی پاس کا تار آرہا ہے اس کا سولر کا تار ہی آرہا ہے ابھی اوپر سولر کی تھوڑی سی کنیکشن کی سیٹنگ باقی ہے اچھا یہ چیک کریں ہمارا انویٹر جو ہے الحمدللہ آن ہو چکا ہے ٹرائ آن کا انویٹر ہے دیکھیں ابھی لوڈ بھی چل رہا ہے الحمدللہ ابھی کے الیکٹرک کی لائٹ نہیں ہے تو اس لئے ہماری پوڈکشن ڈیوائس بند ہے اس کے ساتھ کے الیکٹرک کی جب لائٹ آئے گی تو یہ لائٹ جو ہے بلنگ کرے گی یہ لائٹ جل جائے گی یہ سولر جو ہے ہماری ابھی بیٹری پہ رہے ابھی ہم نے سولر کی کنیکشن جو ہے یہاں پر آن نہیں کر آ بریکر آف رکھا ہے کیونکہ ابھی ہمیں سولر کا اوپر پین کو سول کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہی چینج ہوا رہے ہمارے یہاں پر کئی لیکٹرک ہے اور یہاں پر ہمارا سولر ہے ٹھیک ہے یہ یہی پر رہے گا اس کو چھیڑنے کی ضرورتیں لائٹ آئے گی تو آٹومیٹک جو ہے یہ شفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر یہ پورا کمپلیٹ ہم نے یہ دیکھیں یہ باکس لگا کر اس کو ریڈی کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد صرف بیٹری کی ٹھوڑی سی وائرنگ کی ابھی باقی ہے کیونکہ ڈریل ماشین ابھی ہم اسی سے ہی چلائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ ہمارا سیٹ اپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پر دیکھیں آپ اے جی اس کی ٹی ایس ایک سو چالیس ایمپیر کی بیٹری جو ہے یہاں پر دو لگائی ہیں ٹھیک ہے اے جی اس کی یہ کمپلیٹ یہاں سے فنیشنگ کے ساتھ ہم نے تارا کام جو ہے کمپلیٹ کر دیا ہے یہاں پر ایک پینل باکس ہے اس کے ساتھ ٹرائے ان کا انویٹر ہے انویٹر بھی آن کر دیا ہے اب اسے سولر سے جو ہے وہ سولر بھی آن ہے گھر کے اندر کے الیکٹرک لائٹ ابھی نہیں آرہی کے الیکٹرک بند ہے کے الیکٹرک نہیں آرہی جب لائٹ آئی گی کے الیکٹرک تو ایمیٹر آن ہو جائے گا یہاں سے پوٹیکشن ڈیوائز بھی آن ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ تین انویٹر ہے ایک سولر کا ہے ایک الیکٹرک کا ہے اور یہ آؤٹپوٹ ہے یعنی کہ جہاں سے لائٹ جائے گی یہ لائٹ آٹومیٹک سپلائی کے ساتھ آن ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر ٹرائے ان کا انویٹر ہے کافی اچھا ہے کرون کا مقابلے میں انویٹر بنایا ہے اس کے ساتھ اس کے اندر بھی ڈبل پی وی سپورٹیٹ ہے ٹھیک ہے یہ پوری کنیکشن جو ہے ہم نے دیکھ لیا آپ ساری چیزیں جو ایکوریٹ کر کے یہ ہم نے یہاں پر کام کو اینڈ کر دیا ہے الحمدللہ اس کے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیا تب تک کے لیے اللہ حافظ